اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُزَن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيماً بِالْقِرِهِ ایک مجلس میں ایک موضوع کی جانب توجہ دلائی تھی اور عرص کیا تھا ایک موضوع ایسا ہے جس کو بسکس کیا جانا چاہیے شامِ غریبہ یا اس سے پہلے اور اس کا تعلق ہے اس وقت کی کیفیت سے ہم نے عرض بھی کیا تھا کوئی ہمیں یاد دلائے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یاد رہا اور اس کا تعلق ہے احساس سے یا یہ موضوع ہم ڈسکس کرتے ہیں عید کے دن اور وہ بھی مغرب سے پہلے یا اس کے آس پاس یا اس کو موضوع کو ڈسکس کرنے کا اصل ٹائم ہے ہم شور کے دن اور اس کے آس پاس اور ان دونوں اوقات میں بیان کرنے کا حدف یہ ہے کہ اس موضوع کو انہی دو دن بہتر سنجھا جا سکتا ہے موضوع یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا ایک آلِ مدین سے جو خود ہمارے استاذ نے ہمیں سنایا انہوں نے اپنے استاذ سے سوال کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عید کے دن اتنا ہم احتمام کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو تیار کرتے ہیں لیکن عید کا دن جب گزرنے لگتا ہے تو وہ تازگی اور وہ خوشی کی کیفیت باقی نہیں رہتی سکون نہیں رہتا بلکہ ایک عجیب مایوسی اور گھبرہت سی گریٹ ہوتی ہے یعنی اتنا کچھ خرچہ کرنے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سکون قلب حاصل نہیں ہوتا ہے مسئلہ خوشی کا یا غمدہ نہیں سکون نہیں حاصل لیکن آشور کے دن گو کہ کئی دن کی تھکن ہے بھوک ہے پیاس ہے پورا نظام بظاہر جسمانی اور کام کاج کا ڈسٹ اپ ہے لیکن اثر آشور خوشی کی بات نہیں ہو رہی ہے ایک سکون قلب جبکہ کھانا پینا اور یہ بات ہو رہی ہے خصوصاً ایران اور ایراک میں یاد رکھیں کہ جو ازاداری وہاں پر ہے جس طرح سے وہاں پر ان دنوں میں یہ اندازہ لگا رہے ہیں جس طرح پاکستان میں تو ایران ایراک میں اس سے تھوڑی زیادہ ہی ہے کیونکہ ایران میں جو مجالس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ تاجب ہوگا باز رکھا دلوے آفتاب سے پہلے شروع ہوتا ہے اور باز رکھا اعلان ہی یہی ہوتا ہے کہ مجلس کا نہیں ٹائم بیان ہوتا ہے وہاں ٹائم بیان ہوتا ہے کہ صبح ساڑھے پانچ یا صبح پانچ یا مثلاً چھے سے لے کر سات بجے تک ناشتہ ہے اور مجلس سے آزا ہے تو وہ مراد کیا ہوتی ہے کہ چھے سے سات کے درمیان آئیں بات کریں چیت کریں ناشتہ کریں اس کے بعد پورے سات بجے بند ہو جائے اگر مجلس شروع ہو جائے تو لوگوں کا سلسلہ باز دفعہ مجلس کا صبح خجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے پورا دن بظاہر زندگی ان کی اپنے معمول سے ہٹ کر ہوتی ہے ڈسٹ اپ ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود عصر آشور ایک اتمنان ہوتا ہے تو سوال کیا ان سے کہ یہ بتائیں کہ یہاں پوری زندگی ڈسٹ اپ ہے اور اس کے بعد انسان پریشان ہے گریہ اور زاری بھی کر رہا ہے کھانا پینا اٹنا بیٹنا سونا جاگنا ہر چیز کا روٹین بظاہر ڈسٹ اپ ہو چکا ہے لیکن عصر آشور ایک اتمنان ہے اور وہاں ہر چیز کا احتمام ہے لیکن عید کے دن وہ اتمنان نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا اس کا راز ہے شیعتنا خلقوا من فاضل تیننا یفرحونا فی فرحنا ویعظونا فی حزننا کہ ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے شیعتو خلقوا شیعتو خلقوا فی فاضل مائنا وطوحنوا من فاضل تیننا کہ ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے ہماری بچی ہوئی مٹی سے اور ان کے خمیر کو گوندا گیا ہے ہمارے بچے ہوئے پانی سے وہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا اس سے کیا مراد یہاں پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آشور کے دن اور دل بیٹھتا عید کے دن اور دل خوش ہوتا لیکن یہاں پر انہوں نے ایک الگ چیز کی جانب توجہ دلائی کہ یاد رکھو عید کے دن ایک بہت بڑی تعداد ایک بہت بڑی تعداد گناہوں میں مصروف ہو جائے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام دیکھتے ہیں ایک بڑی تعداد میں مؤمنین کے آمال کو تو وہاں پر اللہ رسول اور آئمہ سے اور دین سے ایک دوری نظر آ رہی ہوتی ہے چاہے وہ بے پردگی کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو بلاخر ایک شریعت سے دوری سی نظر صحیحاتی ہے لیکن جب اثر آشور امام زمان علیہ السلام دنیا پر کے شیعوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کو نظر آتا ہے کہ ہر جگہ ہر شخص گناہ کو چھوڑے ہوئے یاد خداوند تبارک و تعالیٰ میں مبتلا ہر شخص ہر طبقے کا یا حسین کا اور جس وقت اس عمل کو امام زمان علیہ السلام دیکھتے ہیں تو ان کو ایک قلبی سکون ملتا ہے شیعوں کی اس حالت کو دیکھ کے اور کیونکہ شیعوں کا اور امام زمان کے قلب کا تعلق ہے لہٰذا وہاں امام زمان علیہ السلام کو قلبی سکون ملتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی قلبی سکون محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہمارا اور امام زمان علیہ السلام کا بلاخر ایک تعلق ہے اب آپ تصبر کریں کہ راست سے جاگے ہوئے تھکن الگ چیز ہے نیند الگ چیز ہے جسم کا درد الگ چیز ہے لیکن جو ایک سکون قلب ہے آپ جانتے ہیں کس وجہ سے ہے کہ اس وقت امام زمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ان کے حجدات کا اتنا ذکر نہیں کر رہا جتنا کہ ہم کر رہے ہیں وہ دنیا میں کوئی بھی اتنا حج نہیں کر رہا دنیا میں کوئی بھی اتنا جاگ نہیں رہا دنیا میں کوئی بھی کون ہیں تو امام زمان علیہ السلام دیکھتے ہیں یہ میرے چاہنے والے ہیں اور ساری دنیا میں یا حسین میں مصروف ہیں وہ جو امام کی ایک محبت کی نگاہ تمام دنیا کے مؤمنین پر پڑتی ہے وہ جو امام کو سکون قلبی میسر ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں ہمیں نیند آ رہی ہے ہم پریشان ہیں بظاہر ہر چیز کا روٹین بدل چکا ہے لیکن امام کے اس لطف و کرم کی وجہ سے سکون کی وجہ سے اسی وقت ہمارا دل نورانی ہو جاتا ہے پس یہ وہ وقت ہے کہ امام زمان علیہ السلام ہم سے راضی ہیں یہ وہ وقت ہے کہ امام زمان علیہ سلام دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سارے چاہنے والوں نے صرف ایک رخ کیا ہوا ہے وہ رخ ہے خدا رسول اور آئمہ علیہ السلام کی جانب اور خصوصاً امام حسین کی جانب حجرکم اللہ حدی حدی کہ امام زمان علیہ السلام نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور امام زمان بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس وقت بغیر کسی تردد کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا ہمیں کسی بھی گوشے میں اس وقت امام زمان علیہ السلام کیا کر رہے ہوں گے عام حالات میں ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام زمان اس وقت کہیں نہ کہیں گریہ فرما رہے ہوں گے جو زیارت ناہیہ میں بیان ہوا وَلَا قِيَنَّ عَلِيْكَ بَدْلَ دُمُوِ الدَّمْعَ اے بِرِجَدْ امام حسین میں آپ پہ آسموں کے بدلے خون سے گریہ کرتا ہوں کچھ علمہ فرماتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کو ہر روز دن میں تین دفعہ کربلا کے تین مناظر دکھائے جاتے ہیں ایک وہ کہ جب امام حسین علیہ السلام رخصت ہوئے ایک وہ کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے پھر وہ کہ جب امام کا سرطن سے جدہ ہوا اور اہل حرم پر حملے ہوئے اب آپ تصبر کریں کہ ہمارے زمانے کا امام ہر روز ان واقعات کو دیکھتا ہے جو جناب زینب صلی اللہ علیہ جیسوں نے بھی زندگی میں ایک دفعہ دیکھا تھا یاد رہا جناب زینب صلی اللہ علیہ کو لیکن دیکھا وہ منظر ایک دفعہ امام زمان علیہ الدین نے بھی وہ منظر ایک دفعہ دیکھا اچرکم اللہ یہی وجہ ہے کہ زیارت آشور میں بھی آتا ہے ہم دعا کر رہے ہیں اور امام سے توسل فرما رہے ہیں کہ یا امام اللہ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں عطا فرمائیں یہ سعادت کہ ہم امام زمان کے ساتھ مل کے آپ کے خون کا انتقام دے سکیں اور یہی دوبارہ دعا اس کی تاقید ہوتی ہے جو مجھے اللہ کو موقع عطا فرمائے کہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ آپ کے خون کا انتقام لے سکم اجرکم اللہ اجرکم اللہ عصر آشور کے مسائب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک جملہ بیان کیا جائے شام غریبہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک جملہ بیان کیا جائے کہ شام غریبہ وہ شام ہے کہ جب بیبیاں آپس میں جمع ہونا شروع ہوئیں اور اس کے بعد بچوں کو گننا شروع کیا یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ بیبیاں جمع ہونا شروع ہوئیں کہ کیا معنی ہے بچوں کو گننا شروع کیا تو اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی کو اگر سمجھنا ہو تو عصر آشور کے مسائب کو دیکھنا ہوگا ہاں مومنوں حسین کا سر تن سجدہ ہو کہ نوکہ نیزہ پہ بلند ہوا شمن ندادی احرق و بیوتا ظالمین ان ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دو گھوڑے تیار کیے گئے تازیانے پڑھنے لگے جناب حضرت فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ میں خیمے کے پاس کھڑی تھی اکتم سے میں نے کیا دیکھا کہ حملہ ہونے لگا ایک شخص نے ایک شخص نے میری جانب گھوڑے سے بڑھنا شروع کیا میدان کربلا میں میں نے دوڑنا شروع کیا تصور کریں کہ اصلحہ دور یہ ہے کہ حسین کی بیٹی دشت کربلا میں دوڑ رہی ہے اور پیچھے گھوڑے پہ ایک سوار شخص ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ میں دشت کربلا میں دوڑ رہی تھی ایک گھوڑا سوار میرا پیشہ کر رہا تھا اس نے نیزے کے ذریعے سے مجھ پہ حملہ کیا میں چہرے کے بند زمین پہ گری بعد میں اس نے میری چادر اور مخنا اور میرے گوشواروں کو نوشا میں بے ہوش ہو گئی اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں اپنی کپی جناب زینب کی آغوش میں ہوں اور میری کپی زینب گریہ فرما رہی ہیں اور میں نے فوراں ہوش میں آتے ہی اپنی کپی سے کہا یا امتی حل من خرقتن استرو بہار راسی اے کپی آیا کوئی کپڑا ہے کہ جس سے میں اپنا سر چھپا لوں تو جناب زینب نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا یا بنیتی امتوں کی مطلوں کی اے میری حتی جی اے میری بیٹی میری خوبی بھی اس عالم میں ہے بس اثر آشور وہ ہے کہ جس میں نہ زینب کے سر پر چادر ہے نہ مہنہ ہے کانوں سے بی بیوں کے خون بہ رہا ہے اب ایسے میں ایک وقت آیا کہ کوئی بی بی کہیں بھاگ رہی ہے کوئی بی بی کہیں بھاگ رہی ہے لیکن اس سے پہلے ایک بڑا سخت مرحلہ تھا سید الساجدین اور زین العابدین کا کہ جب نوکہ نیزہ پر سر بلند ہوا جب جناب جبرائیل نے ندا دی جب ندائیں بلند ہونے لگیں ایک وقت آیا کہ امام حسین کا سر نوکہ نیزہ پر بلند ہوا ایک وقت آیا کہ شمر نے ندا دی احرق و بیوت الظالمین ان ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دو آپ جانتے ہیں کہ امام اسی وقت منصف امامت پر فائز ہوئے ہیں سب سے پہلا سوال کرنے والی ذات ذات ہے جناب زینب کی جو بارس چادر تثیر ہے اور سب سے پہلا سوال ہی یہی ہے کہ ہم ان خیموں میں رہیں بیٹا سید الساجدین یا خیموں سے باہر نکل آئیں یعنی سوال یہ ہے کہ بیٹا خیموں میں رہیں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں گے تو چادریں چھن جائیں گی پہلا سوال زمانے کے امام پہلا سوال زمانے کے امام سے منصف امامت پر فائز ہونے کے بعد کون کر رہی ہے زینب کر رہی ہے کون ہے زینب یہ نواسی ہے رسول کی بیٹی ہے علی کی بدول کی یہ ثانی زہرہ ہے اور سوال ہے تو کس کا ہے چادر کے بارے میں چادر تطہیر کے بارے میں امام زینب عبدین کی مظلومیت کا عالم یہ ہے فرماتے ہیں کہ پپیوں جان کا بچانا واجب ہے علیکنہ بالقرار آپ لوگ خیموں سے باہر نکل آئیں خیموں سے باہر نکلنا تھا کہ چادریں چھلنے لگی تازیہ نے پڑھنے لگے نیزوں سے حملہ ہونے لگا اب کوئی بی بی کسی جانے کوئی بی بی کسی جانے اگر اس منظر کو سمجھ لیں تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ آشابِ آشور اس جملے کے معنی کیا ہیں کہ بی بیاں جمع ہونا شروع ہوئیں اور بچوں کو گرنا شروع کیا کیونکہ بچے پھو چکے تھے کہاں گئے کچھ نہیں معلوم کچھ بچے تو اسی وقت شہید ہو گئے کہ جن میں جنابِ مسلم کی بیٹی جنابِ آتکا کا ذکر آتا ہے اس یتیمہ کا کہ جو آسرِ آشور خیموں کے حملوں کے دوران مر گئی ہاں اسی میں ذکر آتا ہے کہ جب یہ خیمیں جلنے لگے تو امامِ حسین کے خیمے سے ایک بچہ نکلا جس کا نام تھا محمد ابنِ ابو سعید ابنِ عقیل یہ جنابِ عقیل کے بیٹے ابو سعید کا بیٹا ہے کمسن ہے یہ خیمے سے نکلا گھبرایا ہوا کہ حملہ ہو رہا ہے اسی دوران ایک تیر لگا اور یہ بچہ بہی ختم ہو گیا انہی خیموں پہ جب حملہ ہوا تو بازہ کا بیان ہوتا ہے امامِ حسن کی نسل سے دو بیٹیاں تھی دو رکیاں تھی جو ان کی پوتیاں تھی شاید وہ بھی انہی جلد خیموں میں ختم ہو گئیں ام الحسن اور ام الخیر انہی اسی حملے کے درمیان ایک وقت آیا کہ دو بچے نہیں مل رہے یہ دو بچے کس کے ہیں یہ حتیجہ بنتِ عقیل کے دو چھوٹے بچے ہیں حتیجہ بنتِ عقیل کی شادی ہوئی تھی عبد الرحمن ابنِ عقیل سے یعنی جنابِ عقیل کے پوتے ہیں مولا امیر المومین کے نباسے ہیں یہ دونوں بچے نہیں مل رہے اب یہ بہنِ جنابِ زینب اور جنابِ ام کلسوم بچوں کو ڈھونڈنے گئیں تو بیابان کی جو جھاڑیاں تھی وہاں پہ کہ جن کا نام ہے موغیلان وہاں دو بچوں کو پایا جو آپس میں لپٹے ہوئے تھے دلیہ کہتا ہے کہ جنابِ زینب اور جنابِ ام کلسوم کو سکون ہوا ہوگا کہ چلو بہن ختیجہ کے بچے زندہ ہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے ہاتھ لگایا تو علم ہوا کہ مر چکے ہیں ایک جانب ڈھلک گئے جنابِ زینب اور جنابِ ام کلسوم نے اٹھایا اور اس کے بعد جہاں یہ بیبیاں جمع ہوئیں وہاں پر لے کے آئے اسرِ آشور کے بعد سخترین مرحلہ شاہ میں غریبہ کا ہے ایک جانب مقتل میں جلاشیں ہیں جن کے سر تن سے جدا کیے جا رہے ہیں اور یہی وہ رات تھی کہ مقاتل میں بیان ہوا کہ سروں کو بھیجنا شروع کیا عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سر کاٹے جا رہے ہیں مقتل میں بے لاش بے سر لاشیں پڑے ہیں تو دوسری جانب بچوں کے لاشیں مقتل میں پڑے ہیں عجرکو ملاللہ اب ایک وقت آیا کہ حسین کی بیٹی نہیں مل رہی کبھی جنابِ زینب نے پوچھا کبھی جنابِ ام کلسوم نے پوچھا گھورا کے سکینہ یا رقیہ کو ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ مقتل میں ایک لاش پہ سکینہ سو رہی ہے یہ حسین کی لادلی جب نہیں ملی تو مقتل گئے تو کیا دیکھا کہ حسین کے جسمِ اثر پہ یہ بچی سو رہی ہے زینب اور ام کلسوم نے اپنی آغوش میں لینا چاہا تو یہ حسین کی ننی بچی گھورا گئی گریہ کرنے لگی لیکن زینب اور ام کلسوم کو دیکھ کے کتمنان ہوا لیکن زبی نے پوچھا بیٹا یہاں کیسے آئیں تو بچی نے کہا کہ جب خیمیں جل رہے تھے تازی آنے پڑ رہے تھے تو میں بابا کہتے ہوئے مقتل میں پہنچی کیسے پہچانا اس لاش کو کہ یہ بابا کی ہے بابا کا تو سر بھی تن سے جدا ہو چکا ہے تو بچی کہتی ہے کہ مجھے اسی لاش سے ندائی ایلیہ ایلیہ ایابونیہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ اے میری بیٹی میں سمجھ گئی کہ یہ بابا کا سینہ ہے اے بیٹا دل یہ کہتا ہے کہ جناب زینب نے کہا ہوگا بیٹا بہت ہی اچھا وقت ملا کہ تم نے بابا کے سر پہ سینہ رکھ کے کچھ وقت گزار لیا کیونکہ تم تو ایسی عصیر ہوگی کہ پھر وہی پر قید رہوگی ہمیں تو حسین کی قبر بھی ملے گی لیکن حسین کی بیٹی کو نہ حسین کی قبر ملے گی پھر نہ پھر حسین کا سینہ ملے گا اجرکم اللہ یہ ہے شام غریبان ایسی شام غریبان کہ آل رسول پر مظالم سے بھرپور یہ شام غریبان ہر جانب گریے کی آوازیں ہیں جلتے ہوئے خیموں سے دھوا اٹھ رہا ہے مال و ازباب لٹ چکا ہے جسم خون آلود ہے کانوں سے خون بے رہا ہے نہ سروں پہ چادریں ہیں نہ مقنیں یہ زینب کے زندگی کی پہلی رات ہے کہ جسم حسین کے سایا نہیں اگلا دن جو آئے گا وہ زینب کی زندگی کا پہلا دن ہوگا کہ جسم حسین کا سایا نہ ہوگا یہ زینب کی زندگی کی پہلی رات شام غریبان اب گیارہ محرم زینب اور ام کلسوم کی زندگی کا پہلا دن ہوگا پنچتن کے بغیر حسین کے بغیر اجرکم اللہ ہم اومنوں یہ وہ رات ہے لیکن اس رات بھی کبھی سید و ساجدین اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کبھی جناب زینب رات کی تاریخی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں کیونکہ مارپت خدا اگر دیکھنی ہے تو کربلا میں نظر آئے گی کبھی سید و ساجدین کے پاس تو کبھی جناب زینب اور جناب ام کلسوم کے پاس یہ ساری رات کیسے گزاری ہوگی زینب نے دل یہ کہتا ہے کہ ساری رات اور ساری اگلی زندگی جو زینب کی گزری وہ عجب عالم میں گزری ہوگی کیونکہ ہمیشہ نگاہ کے سامنے ایک منظر رہا ہوگا وہ کون سا منظر ہے کہ جو کچھ ہی دیر پہلے زینب نے منظر دیکھا وہ منظر کون سا تھا کبھی علی اکبر کی لاش کو دیکھا کبھی عون و محمد کی لاش کو دیکھا کبھی قاسم کی لاش کو دیکھا کبھی علی ازغر کی لاش کو دیکھا تو کبھی رن میں ایک ندا گونجتے ہوئے سنا الان انکسرہ زہری لیکن ایک وقت آیا کہ حسین تنہا رہ گئے حل من ناؤسرنی انسرنہ کی ندا سنی تو پھر ایک وقت آیا کہ گریہ سنا علی ازغر کا پھر ایک وقت آیا کہ علی ازغر حسین کی آغوش میں زبا ہو گئے اب ایک منظر ہے زینب کی نگاہ کے سامنے دل یہ کہتا ہے کہ اسر آشور جب حسین کا لاشا مقتل میں ہے تو ساری رات حسین کو ایک ہی منظر نظر آیا ہوگا وہ منظر کون سا ہے وہ منظر وہ ہے کہ جب حسین تنہا رہ گئے ہر جانب سے عشقیہ نے گھیر لیا زینب بے چین ہیں اپنے بھائی کا دیدار کرنے کے لیے جب خواہ کو ادھول اڑنے لگی جب عشقیہ کی پہنچے درمیان میں آ گئی تو زینب جناب زینب خیمے سے باہر نکلی ایک بلندی پہ پہنچی جس کا نام ایک دل زینبیا لیکن اب ایک ایسا بخت آیا کہ حسین کا دیدار زلجنہ کی پشت پہ بھی نظہ نہ ہو پایا اب جب خاک ہٹی دھول ہٹی عشقیہ ہٹنے لگے تقبیر کی ندائے بلند ہوئی تو زینب نے عجب منظر دیکھا کہ حسین کے سینے پہ شمر سوار ایک ہاتھ میں ہنجر دوسرے میں حسین کی ریش مبارک یہ ہنجر چلنے لگا زینب نے ندائے دی اے عمر سعید ابن ابی وقاسو دیکھ رہا ہے پرزند حسول علی قتل ہو رہا ہے پرزند پاتمہ کو قتل کیا جا رہا ہے پرزند رسول کو قتل کیا جا رہا ہے وہ ہر دفعہ اپنا مو موڑ لیتا تھا اب شمر سے کہا زینب نے اے شیمر ابی حنجر نہ چلا اے شیمر ابی حنجر نہ چلا یہ باز گشت ختم نہ ہوئی زمین کربلا ہلنے لگی ملائکہ نے ندادی اللہ قتل الحسین و بکربلا لیکن ابھی سرطن سے جدا نہ ہوا شمر نے تلوار نکال کے بارہ بار کر کے سرطن سے جدا کر کے نوکہ نیزہ پہ بلند کیا احرق و بیوت الظالمین تازیانے پڑھنے لگے تماشے پڑھنے لگے ملائکہ